ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آدھی رات گزر چکی تھی کہ میں اپنے گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا جب میں گھر سے باہر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار آدمیوں نے ایک جنازہ اٹھایا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور حمد کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا تم پر حق ہے اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ اسے تم نے قتل کیا ہے یا کسی اور نے قتل کیا ہے اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو تو ان آدمیوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ نہ تو ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے بلکہ ہم تو مزدور لوگ ہیں اور اس کی بوڑی ماں ہے وہ قبر کے پاس کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے اس نے ہمیں اس کی مزدوری دینی ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تجسس کی عالم میں میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی درست ہے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ گیا تو کیا دیکھا کہ ایک تازہ خودی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑی عورت کھڑی ہے اور وہ جنازے کا انتظار کر رہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اے ماں جی آپ اپنے بیٹے کا جنازہ دن کے وقت نکالتے تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے اور لوگ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے تو وہ عورت آگے سے جواب دیتی ہے کہ میرا یہ بیٹا بڑا گناہگار تھا اور بہت زیادہ شراب پیتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ اے ماں میں نے تمہیں تین وسیعتیں کرنی ہے میں نے تمہیں تین وسیعتیں کرنی ہے ان پر عمل ضرور کرنا تو ماں کہتی ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بول بیٹا تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ اے ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈالنا میرے گلے میں پھندہ ڈالنا اور گر کے ارد گرد مجھے گمانا اور کہنا کہ لوگوں جو گناہگار ہو اور نافرمان ہو اس کا یہی علاج ہونا چاہیے اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ اے ماں جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا دن کے وقت نہ نکالنا تاکہ جو بھی میرا جنازہ دن کے وقت دیکھے گا وہ مجھ پر لان تان کرے گا اس وجہ سے میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا اور تیسری وسیعت اس نے مجھے یہ کی تھی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو اس وقت اے ماں اپنے سفید بالوں میں سے ایک بال میرے پاس رکھ دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حجا فرماتا ہے اور ہو سکتا ہے تیرے بالوں کی برکت سے میری بخشش ہو جائے وہ ماں کہتی ہے کہ بس اپنے بیٹے کی وسیعت کے مطابق جب میں نے اس کے گلے میں پھندہ ڈالنے کے لیے رسی لائی اور اس کے گلے میں پھندہ ڈالا اور میں اسے گسیٹنے لگی تو حاطفِ غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے عورت یہ کامت کرنا کیونکہ اس نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا تھا اس کو اپنے گناہوں پر ندامت تھی لہٰذا اس ندامت کی وجہ سے ہم نے اسے بخش دیا ہے وہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ اس کی دوسری وسیعت کے مطابق میں اس کا جنازہ اب رات کو لے کر آئی ہوں اور اسے دفن کروں گی وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بوڑی عورت کی یہ بات سنی کہ حاطفِ غیبی سے آواز آئی کہ اے عورت اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر اس کو گسیٹنا مت اس کے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے ہم نے اسے بخش دیا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنازے میں شرکت کے لیے آگے بڑھا اور میں نے جنازے میں شرکت اختیار کی جنازہ پڑھا اس کے کفن دفن میں میں شامل ہوا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس کی میت کو ہم نے قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگے تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا وہ کہتے ہیں پہلے تو میں گبرا گیا لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے شیخ اللہ تعالی بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالی بڑا ہی کریم ہے وہ نیک لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اللہ اکبر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس میت نے یہ جملہ کہا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہتے ہیں اس کے بعد اس بوڑی عورت کا ایک سفید بال اس شخص کے ساتھ رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی اس کو دفن کر کے قبر کو درست کر کے ہم واپس آگئے تو محترم ناظرین اس مذکورہ حکایت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرم اور فضل کا درست ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار شخص سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے مایوس نہیں چھوڑتی اللہ کی رحمت اسے تنہا نہیں چھوڑتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ ندامت توبہ ہے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر لینا شرمندگی کا اظہار کر لینا یہی انسان کی توبہ ہے اور آخر پر اتنا کہوں گا کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے کج نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے